اس سال کچھ ایسی موویز آئی ہیں جو بہترین تو ہیں پر باکس ہوئی سے انہیں سبھلتا حاصل نہیں ہوئی اس میں سے کچھ فلم ہیں ہیں گھومر، دو ویکسین بار اور مشن رانی گنج جو حالی میں ریلیج ہوئی ہے جس میں اکچھ اکوان نے بہت بڑیا کام کیا تھا پر باکس ہوئی سے اس کا حال برا ہے مجھے ڈر ہے کہ سیم بادرو کے ساتھ بھی کہیں کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے اس پر آگے بات کریں گے اس سے بہت دوستو موویز سے جو رہے لیٹس اٹھ بیٹ کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا سب سے بھائی کارن ہے یہ مووی اینیمل مووی کے ساتھ ایک دسمبر کو ریلیج ہو رہی ہے اینیمل ایک مسالہ فلم ہے جسے وہ سب کچھ ہے جسے دیکھنے کے لیے درستک تھیٹر تک کھجے چلے آتے ہیں جبکہ سیم بادرو میں ایسا کوئی مسالہ نہیں ہونے والا ایسی موویز موسلی ملٹی بلیکس میں بڑے سہروں میں ہی زیادہ دیکھی آتی ہیں اور اب تو اوٹی ڈی پلیٹ فرم اتنا پاپلر ہو چلا ہے کہ اس ٹائپ کی موویز کو لوگ گھر میں بیٹھ کر ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ دیکھیں گے تو اس سال جتنی مووی فلمیں مطلب ہٹ ہوئی ہیں اس میں جاتا ہے یا تو مسالہ فلمیں تھی یا کومیڈی فلمیں تھی چاہے وہ پتھان ہو گدر ٹو ہو جوان ہو یا ڈیم گل ٹو ہو یا پھر فکرے ٹری ہو مجھے لگتا ہے کہ درستگ اب تھیٹر میں موویز دیکھنے کے معاملے ہیں کافی سلیکٹیو ہو گئے ہیں اب وہ کمپلیٹ مسالہ فلمیں تھیٹر میں دیکھنے جاتے ہیں باقی تو انہیں پتہ ہی ہے کہ تھوڑے ٹائم بعد مووی کس نہ کسی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہو ہی جائے گی سیم بادرو کے ٹیزر کی بات کر رہے ہیں تو وکی کوسا سیم مانکسو کی بھونکا میں ایک دم پر فیکٹ لگ رہے ہیں ان کے چلنے کا طریقہ ان کا بولنے کا طریقہ ان کا لکھ کافی ریل لگ رہا ہے اس کا ڈائریکشن مینہ گل جان نے کیا ہے تو فلم میں چھوٹ چھوٹی باتوں پر دھیان دیا گیا ہوا جو کی ٹیزر سے نظر آتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مووی سیم مانکسو یا جی سکشیت پتہ آ رہی تھے جو کی ہر بھارتے کے لئے پیڑڑا کے شروع ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے اس ٹائپ کی اور موویز بنتی رہنی چاہیے ہیں ٹیزر میں اگر مجھے کچھ کھٹکا تو وہ ہے اندرہ گاندی کے رول میں فاطمہ سنا سے جو بالکو بھی امپریسیب نہیں لگ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ٹیزر میں اتنا ناپتا چل پا رہا ہو پر مجھے لگتا ہے کہ میگنا گل جار سے یہاں چوک ہو گئی ہے باقی اگر فلم کے حساب سے دیکھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ مجھے ہی اچھا لگ رہا ہے اور فلم کے ڈائیلوگ فلم کی جان ہونے والے ہیں اس کی ایک جلق دیکھنے کو ملتی ہے جب اندرہ گاندی بنی فاطمہ سنا سے کہتی ہیں کہ سولزر کام ہے اور دیش کے لئے اپنی جان دینا تو بکی کوشل کہتے ہیں کہ سولزر کام دیش کے لئے دشمنوں کی جان لینا ہے اور جس انداز میں بکی کوشل نے یہ ڈائیلوگ بولایا وہ دیکھتے ہی بنتا ہے تو میں تو امید کروں گا کہ یہ فلم باکس ہوئی سے سبلدہ کے جنڈے گاڑے پر اس کی جو ریلیز کی ڈائیمنگ ہے مجھے بہت گلد کر رہی ہے پر جو بھی ہوں انڈین سنے والے ہمارا خاص طور بولیوڈ نئے دور سے گزر رہا ہے آج کل الگ لگتے ہیں کی موویز ریلیز ہو رہی ہیں ابھی تو اس سال اینیمل ڈنگ کی ٹائگر تھری جیسی موویز آنا باقی ہیں